بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میرا نام محمد سعیب سعید اور میرا تعلق ای ویڈیو مارکٹنگ کے ساتھ ویورز آج ایک دفعہ پھر ایک اور بہت ہی زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا تعلق بھی میری پچھلی ایک ویڈیو کے ساتھ ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنا گھر اپنی چھت ہاؤسنگ سکیم جس کا آغاز جو ہے وہ پنجاب میں ہو چکا ہے اور اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی مزید اپ ڈیٹ ہے جو کہ میں آپ لوگوں تک پہچانا چاہتا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ایونیو مارکٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی بھی تمام انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگ بہ آسانی دیکھ سکیں ویورز جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور اس انیشیٹیو کے اندر جو انہوں نے چیزیں بتائی تھی پہلے ایک تقریب کے اندر اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پندرہ لاکھ روپے کا لون دیا جائے گا ہر اس شخص کو جس کے پاس شہر میں پانچ مرلے تک کے گھر ہیں اور جس کے پاس گاؤں میں یعنی کہ جو دہی علاقے ہیں ان میں دس مرلے تک کے پلوٹس ہیں جن کے پاس شہر میں پانچ مرلے تک کے پلوٹس اور جن کے پاس گاؤں میں دس مرلے تک کے پلوٹس ان کو پندرہ لاکھ روپے کا لون دیا جائے گا کرز دیا جائے گا گھر بنانے کے لیے اور اس کی جو انسٹالمنٹس ہوں گی وہ سات سال کے اندر ادا کرنی ہوں گی اور انسٹالمنٹس جو ہے وہ اس طرح سے رکھی جائیں گی کہ چودہ ہزار روپے مہینہ آپ کو ادا کرنا پڑے تاکہ منیمم جو ہے وہ آپ انسٹالمنٹ دے سکیں جس طرح ایک قرائدار ہوتا ہے قرائے دے رہا ہوتا ہے پندرہ بیس ہزار روپے تک کے قریب آدمی وہ جو ہے اپنے گھر کی قسط ادا کر رہا ہو اپنے مکان کی قسط ادا کر رہا ہو اور اس کو زیادہ پریشانی نہ ہو تو غریب لوگ جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے آنے والے وقتوں میں اس خبر میں جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی ایک سماجی شخصیت سے ایک کاروباری اور بلکہ سیاسی شخصیت بھی ہیں وہ ان سے ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو کم لاغت والی ہاؤسنگ اسکیم ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوگا جس میں سب سے زیادہ پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا اور اس میں لاکھوں پاکستانی ہیں جن کی جو کہ اس اسکیم سے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے اس وقت جو اس وقت جو انہوں نے اسکیم لاؤنج کی ہے اس میں فوری طور پر تو ستر ہزار لوگوں کی اپلیکیشنز کو ایکسپٹ کیا جائے گا سیونٹی تھاؤزنگ لوگ جو ہیں وہ اس سے فوری طور پر فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے بعد کچھ مہینوں میں اس کو مزید بڑھا کر جو ہے وہ ایک لاکھ تک لے جائے جائے گا اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وقتاں فوقتاں ہم اس کی اس کو جو ہے وہ مزید ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے اور ابھی اس وقت جو ہے کچھ لاہور اور اس کے مضافات یعنی کہ جو اپر پنجاب ہے ہمارا اس کے کچھ ازلا میں اس کو لاؤنج کیا گیا ہے وہ مطارف کرایا گیا ہے اور پھر بعد میں اس کو پنجاب کے باقی سارے جو ہے وہ ازلا میں باقی سارے جگہوں کے اوپر اس کو لاؤنج کر دیا جائے گا اور پورے پنجاب جو ہے پورا پنجاب جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے گا جو اس میں ایک اور انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتائی ابھی ری سینٹس ملاقات میں وہ یہ بتائی کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ سرکاری زمینے جو کہ شہر کے اندر موجود ہیں ان میں چار چار منزلہ فلیٹس بھی بنائی گی عوام کے لیے اور ان فلیٹس کو بھی اسٹالمنٹ پہ دیا جائے گا عوام کو تو یہ بھی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ آہ نیوز ہے ایک بہت اچھی خبر ہے ان لگوں کے لیے جو کہ اپنا گھر افورڈ نہیں کر پا رہے جو اپنا گھر نہیں بنا پا رہے وہ آہ آہ آسان اقلال کے اوپر فلیٹس بھی لے سکیں گے. آہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آہ آہ یہ جو فلیٹس ہیں ان کی جو پرائس ہوگی آہwynسلی وہ آہ آہ ریویل نہیں کی گئی کہ کیا پرائس ہوگی کتنی پرائس ہوگی لیکن اس کو کم سے کم پرائس پر رکھا جائے گا تاکہ کم سے کم اسٹالمنٹ پر اس کو دیا جا سکے ان فلیٹس کو دیا جا سکے عوام کو اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو فلیٹس دیا جائیں گے وہ پانچ سال کی اسٹالمنٹ پر دیا جائیں گے اس میں پانچ سال کا قرض ہوگا پانچ سال کی اسٹالمنٹ پر یہ فلیٹس دیا جائیں گے اس کے علاوہ جیسے کہ انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ اس سکیم کے تحت انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کے گھروں کی تعمیر کو فروغ دینے کا جو ہے وہ انہوں نے اندیا دیا ہے کہ اس کو ایک جو ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی کنسٹرکشن اس کے اندر کی جائے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ آبیس سی بات ہے کہ جب یہ گھر بنیں گے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہروں کے اندر جو پرائیوٹ ہاؤسنگ سکیم ہیں ان کے پلوٹس پہ بھی آپ کو کرز ملے گا عوام کو کرز ملے گا شہروں میں ظاہر ہے پانچ مرلے تک کے جو بھی پلوٹس ہوں گے اور جو دہی علاقے ہیں ان میں دس مرلے تک کے پلوٹس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ان میں ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر روزگار بھی بہت سارے پاکستانیوں کو ملے گا جس میں جو مستری ہے مزدور ہے سیمنٹ والے ہیں سریعے والے ہیں اس کے علاوہ جتنا بھی اس کے اندر جو مٹیریل بھی ہوتا ہے جتنی انڈسٹریز اس کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر آتی ہیں وہ ساری انڈسٹریز جو ہے ان کا پیہ چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو بھی ایک مصبت راہ پر نکالیں گی اور یہ چیز پاکستان کی مستقبل کے لیے ایک بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہوگی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بلا سوت کرز ہوگا عوام کے لیے تو اس میں جو بھی یہ بینک لون لیا جائے گا کمرشل بینکوں سے یا کسی بھی جگہ سے یہ لون لیا جائے گا اس کا جو سود ہوگا وہ سبسیڈی کے طور پر پنجاب گورنمنٹ ادا کرے گی اور فلیٹس کے اوپر اور ان مکانوں کے اوپر بقول مریم نواز صاحبہ کے تقریباً دس لاکھ روپے ہر بندے کو سبسیڈی کی مرد میں دیا جا رہا ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے اگر ایک بندے کے لیے جو ہے وہ دس لاکھ روپے تک کی سبسیڈی آتی ہے سبسیڈی ملتی ہے اس کو اور وہ اپنی کنسٹرکشن کر سکتا ہے اپنا گھر بنا سکتا ہے اور اپنے گھر میں جو ہے وہ رہتے ہوئے بنے ہوئے گھر میں رہتے ہوئے اپنی اسٹالمنٹس پے کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہوگی اور جو انڈسٹری ہے کنسٹرکشن کی انڈسٹری اس میں ایک مضبط رجحان نظر آئے گا ایک اچھی جو ہے وہ پوزیٹیو اپروچ نظر آئے گی کیونکہ یہ انڈسٹری چلنا شروع ہوگی ظاہر ہے لوگ کو لون ملے گا تو لوگ پھر کنسٹرکشن کی طرف جائیں گے گھر بنانے کی طرف جائیں گے اور جلدی سے جلدی کوشش کریں گے کہ ان کا گھر بن جائے تاکہ وہ اپنے گھروں میں شفٹ ہوں وہ کرائے پر رہ رہے ہیں اور ان کی کرائے سے جان چھوٹے اور وہ اپنے گھر کی اسٹالمنٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کو پے کر رہے ہیں یہ ایک بہت زیادہ خبر تھی جو کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ صرف گھروں نہیں گھر نہیں بلکہ فلیٹس بھی اب بنا کے دینے جا رہی ہے اور آبیسلی فلیٹس ایک ایسی چیز ہیں جس میں بہت زیادہ انڈسٹریز کنسٹرکشن کی شامل ہیں اور ان کی مدد سے فلیٹس بنایا جاتے ہیں تو اگر پنجاب گورنمنٹ یہ فلیٹس بناتی ہے تو ہماری ساری انڈسٹریز بھی چلنا شروع ہوں گی جو کہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ہیں اور باقی ساری چیزیں بھی جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا پاکستان کی ایکانومی کو فائدہ ہوگا اور پاکستان کو فائدہ ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ بہت جل اللہ حافظ